موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتیوا اللہ و اتیوا الرسول ولا تبتلوا آمالکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتین یدخلون الجنة الا من ابا ومن یعبا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتانی داخل الجنة ومن اصانی فقد ابا سامین محترم آج ہم تلیم و تذکیہ میں اطاعت رسول مگر کیسے یہ شیکھنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں یہ جو مسئلہ ہے ہماری زندگی میں اس طرح اہمیت رکھتا ہے جس طرح ہمارے جسم کے اندر روح اہمیت رکھتی ہے اگر یہ روح بندے کی جسم سے نکل جائے یہ جسم چاہے کسی مولوی کا ہو چاہے کسی عالم کا ہو کسی مجتحد کا ہو کسی بڑے سے بڑے افیسر کا ہو افسرانے والا میں سے ہو کوئی بھی ہو جب اس کے جسم سے روح نکل جائے گی تو اس کا جسم بیکار ہو جاتا ہے جس گھر کو اس نے اتنے پیار اور محبت سے بنایا محنت کے ساتھ بنایا جس اولاد کے موہ میں اس نے اپنے ہاتھ سے محنت کر کے نوالے ڈالے جس بیوی کے ساتھ محبت برے لمحات گزارے وہ جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے مقام پر اس کو پہنچا دیا جائے تو میرے محترم بھائیو یہ جو مسئلہ اطاعت رسول کا مسئلہ ہے دین کے اندر اس کی اسی طرح اہمیت ہے جس طرح ہمارے جسم میں روح کی اہمیت ہے اگر روح کے بغیر جسم بیکار ہے تو اطاعت کے بغیر کیے جانے والے تمام عمال جو ہیں وہ بیکار ہیں اور اگر میں یہ بات کہہ دوں تو اس میں کوئی شاک نہیں ہے نہ حج کے اندر ثواب ہے نہ روضے کے اندر ثواب ہے نہ نماز کے اندر ثواب ہے ثواب اگر ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے مثال کے طور پہ قرآن اور حدیث نے اس بات کی وضاحت فرما دی سی بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ایک بندہ آیا اس نے نماز پڑی جانے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِرْجِ فَسَلِّ فَإِنَّكَ لَمْتُسَلِّ اپنی نماز کو دھراؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی اس نے دوبارہ جا کر پھر نماز پڑی اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ اپنی نماز کو دھراؤ اِرْجِ فَسَلِّ فَإِنَّكَ لَمْتُسَلِّ آپ کی نماز نہیں ہوئی تیسری مرتبہ اس نے پھر پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میرے شہابی آپ کی نماز نہیں ہوئی تو یہ ارد کرتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے بتلائیں میں نے تو پوری کوشش کی ہے آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اوصلی ہے میرے صحابہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھا کرو معلوم ہوا اس نے سجدہ بھی کیا رکو بھی کیا قیام بھی کیا اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی کیوں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں تھی اسی طرح جب مکہ فتح ہوا صحابہ اکرام نے روزے رکھے ہوئے تھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کچھ صحابہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اتنے پریشان ہوئے کہ کلیجے مو کو آنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا آپ نے ایک پیالے کے اندر پانی مگوایا آپ نے فرمایا میں روزہ افطار کرنے لگا ہوں آپ بھی یہ روزہ افطار کریں باہت صحابہ نے کہا کہ ہم تو حمت والے ہیں طاقت والے ہیں ہم شام تک روزہ نبا سکتے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تریخی الفاظ فرمائے آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ جن لوگوں نے شام کو روزہ چھوڑا ان کو ایک عجر ملے گا جنہوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ چھوڑا ان کو دور عجر ملے گا مطلب کیا اسے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے محترم صحابہ جس طرح روزہ کا ثواب ہے لیکن اگر ڈبل عجر حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ میری اطاعت کے اندر ہے تو اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترنے والی کتاب نے بار بار یہ بات سمجھا دی اور اللہ رب العجت فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بتلائیے کہ وہ اللہ رسول کے اطاعت کریں وَلَا تُبْتِلُوا آمَالَكُمْ اور اپنے آمال کو برباد نہ کریں کیوں؟ جو عمل اللہ رسول کے اطاعت کے مطابق ہوگا وہ تو قابل قبول ہوگا ورنہ دوسرے عمال برباد ہو جائیں گے جیسے کہ مانجی عائشہ صدیقہ طیبہ طہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدْ جو عمل میری اطاعت کے بغیر کیا گیا فرمایا وہ ردی کی ٹوکری میں تو جا سکتا ہے جنت میں جانے کا سبب نہیں بن سکتا اسی لئے میرے محترم بھائیو ہم اس دنیا کے اندر کیا حسیت رکھتے ہیں وہ صحابہ جن کے لمحات لیل و نہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدرے اگر وہ اپنے کسی بھی ایسے عمل میں اپنی مرضی کرتے ہیں تو وہ عجر سے محروم کر دیے جاتے ہیں واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی سے کہا کہ آپ نے صبح و لسکر کو لے کر نکلنا ہے رات کا وقت ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی نے فرما سوچتے ہیں کہ آج رات میں گھر میں ہوں کل میں نے لسکر لے کر نکلنا ہے دوبارہ پتہ نہیں اللہ کے رسول کے ساتھ ملاقات ہو کے نہ ہو تو میرا یہ اپنا ذاتی سوچ بن گئی اپنی ذاتی سوچ یہ بن گئی کہ میں جمعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑوں وہ مسجد نبی جہاں ایک نماز پڑھنے کا سواب ایک ہزار نماز کے برابر ہے اور جمعہ وہ خطیب جس کے جوتوں پر ساری کائنات کے خطیب اگر قربان کر دیے جائیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑوں گا بہت فضیلت اور عجر کی بات ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا عبداللہ میں نے آپ کو جانے کا حکم دیا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ سوچ تھی کہ میں آپ کے پیچھے جمعہ پڑوں فرمایا میرے صحابی سن لیجئے جو عجر جو سواب اس لشکر کو ملا ہے کہ جو تمہارے کہنے پہ چلا گیا اور میرے حکم پہ تم نہیں گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبداللہ وہ سواب آپ کو نہیں مل سکتا اگر آپ پہنچ بھی جائیں تو میرے محترم بھائیو یہی بات اللہ کے رسول نے ایسے جیسے ایک سمندر کو کودے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ساری کے ساری میری امت جنت میں جائے گی مگر وہ لوگ جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا فرمایا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو اتنے بدقسمت ہیں جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا فرمایا جنہوں نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوں گے جنہوں نے میری نافرمانی کی وہ ایسے جیسے انہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا تو میرے محترم بھائیو لمحہ فکریہ ہے آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جنت میں جانے والے عمال کر رہے ہیں یا ہم جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں اگر تو ہماری زندگی کا طرز عمل یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں لیل و نہار گزار رہے ہیں ہمارا سونا ہمارا اٹھنا ہمارا بیٹھنا ہماری زندگی کے شب و روز اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہیں تو پھر ہمارے لئے خوش خبری ہے جو اللہ نے دے دی ہے اور اگر نہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اللہ میرا اور آپ کا حمی و ناصر ہو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين